پیسوں کے ذریعے سے کاروبار کر کے نفع حاصل کرنا اس سے متعلق پہلے تمہید کے طور پر چند باتیں سمجھنا ضروری ہے نمبر ایک کاروبار کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک انفرادی کاروبار نمبر دو مشترک کاروبار انفرادی کاروبار کا مطلب یہ ہے سرمایہ بھی اپنا ہو اور محنت اور عمل بھی اپنا مشترک کاروبار یہ ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ افراد پھر دو ہو تین ہو یہ شریک ہو پھر سرمایہ ایک کا ہو یا سرمایہ دونوں کا ہو یا زیادہ کا ہو یہ مشترک کاروبار ہے انفرادی کاروبار یہ بھی جائز ہے مشترک کاروبار بھی جائز ہے پھر مشترک کاروبار کی دو صورتیں ہیں ایک کو مزاربہ کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو شرک ہے مزاربہ میں ایک کا سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرے کا عمل ہوتا ہے اور مشترک کاروبار میں سرمایہ بھی ایک کا نہیں ہوتا بلکہ متعدد افراد کا سرمایہ ہوتا ہے اور اس میں عمل بھی ایسا ہے کہ متعدد افراد کا عمل بھی ہوتا ہے شرکت کی پھر دو قسمیں ہیں ایک شرکت انان ہے ایک شرکت مفاوت ہے اگر سب کا سرمایہ عمل ساری چیزیں برابر ہیں تو اس کو شرکت مفاوزہ کہا جاتا ہے اور اگر کسی کا سرمایہ زیادہ ہے کسی کا کم ہے تو یہ شرکت انان ہے اسلام نے مزاربہ کی بھی اجازت دی ہے اور شرکت کی بھی اجازت دی ہے دونوں جائز ہیں اب آپ ایک مفتی کے حیثیت سے اگر بیٹے ہیں آپ کے پاس انفرادی کاروبار کرنے والا آیا کہ میرا یہ کاروبار جائز ہے ناجائز ہے تو آپ کن امور کو دے کر جواز یا دم جواز کا فتوہ دیں گے اسی طرح مشترک کاروبار والے تمہارے پاس آ گئے تو کتنی امور کو دے کر آپ اس کو جواز یا دم جواز کا فتوہ دیں گے یہ بات سمجھنے کی یہ امومی ہے اب آپ کے پاس انفرادی کاروبار والا شخص آیا کہ میرا کاروبار جائز ہے ناجائز ہے تو آپ صرف ایک ہی چیز کی تحقیق کریں گے روزمرہ کے معاملات آپ دکان کے اندر مال خرید کر لاتے کس طرح ہیں خریداری کیسی ہے اور آگے جو آپ بیچ رہے ہیں کس طریقے پر مال بیچ رہے ہیں اگر روزمرہ کے معاملات ان کے جائز ہیں شریعت کے مطابق ہیں تو آپ کہیں گے آپ کا کاروبار سہی ہے روزمرہ کے معاملات اگر شریعت کی مطابق نہیں تو آپ کہیں گے تمہارا کاروبار سہی ہے مثلاً اگر اس نے کہا میں مال خرید تو لیتا ہوں لیکن قبضے سے آگے بیچتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے جائز نہیں اگر اس نے کہا قبضے کے بعد بیچتا ہوں تو آپ کہیں گے جائز اس نے کہا میرا کاروبار کپڑے کا ہے میں بتاتا ہوں یہ پچیس میٹر کا تان ہے اور فی میٹر سو روپے کل کتنا ہو گئے پچیس سو پھر میں وہ پورا تان بغیر ناب کیے دیتا ہوں ہم کہیں گے جائز نہیں ہے اس نے کہا میں پھر ناب کر کے دیتا ہوں تو ہم کہیں گے یہ جائز ہے اگر اس نے کہا میں کہتا ہوں یہ پچیس میٹر کا تان ہے پچیس سو میں فی میٹر نہیں بتاتا اور پھر ناب کر بھی نہیں دیتا ہوں تو یہ جائز ہے جائز نہیں تو ہم کہیں یہ جائز ہے برحال اسی طریقہ پر اس کے جو روزمرہ معاملات ہیں اگر اتمینان ہو جائے کہ یہ شریعت کی مطابق ہے تو آپ کہیں گے تمہارا کاروبار جائز ہے اگر شریعت کی خلاف ہیں تو ہم کہیں گے نا جائز ہے مشترک کاروبار وہ مزاربہ کی صورت میں ہے یا شرکت کی صورت میں ہے اس میں تین باتوں کو دے کر آپ فتوہ دیں گے آپ حکم بتائیں گے نمبر ایک شروع میں مشترک کاروبار میں عقد ضروری ہے عقد کے بغیر مشترک کاروبار نہیں ہو سکتا یہ ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں کوئی کسی دکان پر کام کرتا ہے ایک سال بھی کام کرتا رہا لیکن عقد نہیں ہوا اس کو کچھ بھی نہیں ملے عقد ضروری ہے مشترک کاروبار کے لئے عقد ضروری ہے تو ایک تو آپ عقد کو دیکھیں کہ شریعت نے عقد مزاربہ عقد شرکت کے صحت کے لئے جواز کے لئے جو شرائط بیان فرمائی ہے وہ شرائط اس عقد کے اندر ہے یا نہیں اگر ہیں تو جائز نہیں ہے تو پھر جائز دوسری چیز دیکھنے کے عقد کے بعد جو سرمایہ آیا ہے اس سرمایہ سے جو کاروبار ہو رہا ہے تو یہ کاروبار شریعت کی مطابق ہے یا نہیں اگر شریعت کی مطابق ہے تو ہم کہیں کہ تمہارا کاروبار جائز اگر کاروبار شریعت کی مطابق نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ تمہارا کاروبار جائز نہیں ہے نمبر تین مشترب کاروبار چلتے چلتے اس سے بعض اوقات بعض شرقہ نکلنا چاہتے ہیں کاروبار کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کاروبار کے ختم کرنے کا کاروبار سے نکلنے کا طریقہ تم لوگوں نے کیا مقرر کیا ہے اگر وہ طریقہ شریعت کے مطابق ہے تو ہم کہتے ہیں تمہارا کاروبار جائز ہے اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں تو ہم کہیں گے تمہارا کاروبار جائز ہو کتنے باتوں کو دیکھا جائے گا نمبر ایک عقد جائز ہے یا ناجائز شرائط جواز اس میں ہے یا نہیں ہے نمبر دو جو کاروبار کیا جا رہا ہے سرمائے سے وہ جائز ہے ناجائز ہے اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے ناجائز ہے تو حال ہے نمبر تین مشترک کاروبار اس کے ختم کرنا کا طریقہ شرط کی مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے یہ تین مقامات پر آپ کو کلام کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا یہ جو اسلامی بینکاری ہے اس میں بھی ان حضرات سے ہم نے پوچھا کہ بینک کے اندر جو کاروبار ہیں اس میں انفرادی کاروبار تو نہیں ہے مشترک کاروبار ہیں تو یہ مشترک کاروبار یہ کیا ہے تین حضرات نے لکھا ہے کہ اس میں دو عقد ہیں ایک عقد شرکت ہے اور ایک عقد مزاربہ ایک عقد شرکت ہے اور ایک عقد مزاربہ ارباب الاموال کے پیسے آپس میں شریک ہو جاتے ہیں تو ان کے آپس میں شرکت ہو گئی پھر انہوں نے بینک کو پیسہ دیا یہ مزاربت ہے بینک کے پاس اپنا کوئی پیسہ نہیں ہے وہ شخصی قانونی ہے اس کے پاس کوئی پیسہ ویسا اپنا اس نے ان لوگوں سے بطور مزاربت کے پیسہ لیا ہے تو یہ ایک آنٹ وہاں پولنے والے ایک آنٹ ہولڈر یہ ارباب الاموال ہیں اور بینک مزارب ہے تو کتنے عقد ہو گئے دو عام کتابوں میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا سرمایہ ہے اور ایک آدمی کا عمل ہے اب یہاں ایک بینک میں جو بینک مزارب ہے وہ تو ایک ہے لیکن ارباب الاموال ایک نہیں ہے بلکہ متعدد ہیں بہت سارے ہیں یا نہیں اب یہ مسئلہ اٹھا ہے کہ مزارب ایک ہو اور ارباب الاموال کئی ہو تو یہ جائز ہے یا نا جائز پھر مزارب ایک ہو ارباب الاموال کئی ہو اور شرع نسبت مختلف ہو کسی کو زیادہ کسی کو کم یہ جائز ہے یا نا جائز ہے مثلا یہ مفتی امان اللہ صاحب ہے یہ مزارب ہے انہوں نے حضرت مصطفی صاحب سے دس لاکھ روپے لی اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں بڑے ہیں یہ مزاربین ایسے ہی کرتے تھے پسانے کی طریقے ان کو بہت آ دیتے ہیں یہ بھی ملہ ہے مزارب ان سے کہا کہ میں نوی فیصد نفع آپ کو دوں گا دس فیصد ان میں پھر مقابلی بھی چلے ہیں یہاں ایک تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ ہے کہ اس ادارے کا تو کوئی بھی فرد ہو بہرچی ہو شوکیدار ہو طالب علمہ کوئی بھی ہو اس کو سو فیصد نفع دوں گا اس کے مال کا نفع میں ایک روپے بھی لے لوں ہم ان لوگوں کے خدمت جائے کرے تو کون کرے ہیں اور ان کے علاوہ اس ادارے کے علاوہ جو علماء ہیں علماء ہم کے پیسے کا سارا نفع ان کو دوں گا سو فیصد میں ایک روپے بھی نہیں دوں اس مخلوق کو لوگوں نے نظرانداز کیا ہے ہم ان کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہم اگر ان کے ٹویٹ میں جائز نفع اور پورا نفع نہ دیں ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت دیں اور واقعی بہت ان کو ملا تو یہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو نوی فیصد دوں گا مفتی تاج و دین سیب سے انہوں نے کہا کہ آپ کا وہ درجہ نہیں ہے جو ان کا ہے ساٹھ فیصد آپ کو دوں گا چالس فیصد میں دوں گا آگے مولانا اور حق سیب سے انہوں نے کہا انہوں نے بھی دس لاکھ دیئے آپ نے بھی دس لاکھ ان سے کہا کہ آپ کو پچاس فیصد دوں گا پچاس میل میں تین ارباب العامل کا سرمانہ ایک جیسے دس لاکھ دس لاکھ دس لاکھ لیکن شرع نشبت کیا ہے مختلف ہے ایک کے ساتھ نوے فیصد ہے دوسرے کے ساتھ سرمایہ کل کتنا ہو گیا تیس لاکھ سرمایہ اب انہوں نے تیس لاکھ سرمایہ سے کاروبار کیا مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں انہوں نے تیس ہزار روپے کمائے کتنے کمائے اب یہ تیس ہزار کو یہ مزارب کیسے تقسیم کرے گا اگر سب کا نفع برابر ہوتا تو تقسیم آسان تھی اب نفع شرع نفع مختلف ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ نفع کو سرمایہ پر تقسیم کرے کس پر دس دس لاکھ ہے تو تیس لاکھ پر تقسیم کرے تو فی لاکھ کتنا نفع ہے ایک ہزار تیس لاکھ تھے اور تیس ہزار نفع ہے تو فی لاکھ دس لاکھ پر کتنا نفع ہے دس ہزار اب حضرت مولانا بستوی شیف دانت برقاتوم کے سرمایہ نے بھی دس ہزار کمائیں مفتی صاحب کے سرمایہ نے بھی دس ہزار مولانا حق شیف کے سرمایہ نے بھی اب یہ جو بستوی صاحب ہیں ان کے سرمایہ کے جو دس ہزار ہیں ان میں اسے نو ہزار ان کو دے دے گا ایک ہزار خود لے لے گا ان کے جو دس ہزار ہیں ان میں چھ ہزار ان کو دے دے گا چار ہزار قدرے لے گا اور مولانا الحقصف کا جو دس ہزار نفع ہے ان میں سے پانچ ہزار ان کو دے گا کہ پانچ ہزار یہ طریقہ ہے ہزار نفع ہے